امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ سرے را ڈراما سرے را مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھڑنے کے خیال پر بحث کرتا ہے سرے را ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں سرے را ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہیریسمنٹ کا شکار ہیں وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی اور خواجہ سرا انٹر سیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناکت کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیاں جس کا کردار سوا کمر نے ادا کیا ہے وہ ہمیشہ ڈوکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا نمبر ساتھ جو بچھڑ گئے جو بچھڑ گئے ایک پاکستانی پیریڈ ڈراما ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے کرنل زیڈ ڈائی فرخ کے ناول بچھڑ گئے سے ماخوز کیا گیا ہے اس رامے میں انیس سو ستر اور انیس سو اکھتر کی دھائی میں ہونے والے حقیقی واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے اس رامے کی ٹوٹل چودہ ایک ساتھ ہے خواتین کو با اختیار بنانے کا مطلب خواتین کو شکار کے طور پر نہیں دکھانا ہے خواتین پہلے سے ہی مضبوط ہیں یہ خواتین کو اپنی کہانی کے ہیرو کے طور پر دکھانے کے بارے میں ہے یہ منی سیریز آخری سٹیشن ہمارے معاشرے کو دو چار کرنے والے اہم سماجی مسائل کو چھوٹی ہے یہ سلسلہ ساتھ الگ الگ خواتین کی کہانیوں کی پیروی کرتا ہے جو ایک ہی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہونے پر اتفاق سے اکٹھی ہو جاتی ہیں نمبر پانچ بختاور بختاور ایک پور جوش طالب علم ہے جو ایک ایسے خاندان میں رہتی ہے جس میں ماں ایک ماں زور بھائی اور ایک بہن ہے اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے قربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے زبردستی کروانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے وہاں وہ سکینہ کے گھر میں رہتی ہے جو شریفہ کی دوست ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے بختاور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے ہر جگہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے جب تک کہ اسے بس ہوسٹس کی نوکری نہیں مل جاتی تاہم مرد مسافروں کے رویے اور اس کے دوست کے قتل کی وجہ سے اس کے لیے کام کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے نمبر چار دل نہ امید تو نہیں اللہ رکھی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی ہے لیکن انتہائی غربت کی وجہ سے اس کے خاندان نے اس کی شادی ایک بڑے آدمی سے کر دی جس نے اسے توائف کے طور پر ایک کوٹھے میں بیچ دیا جہاں اس کا نام سنبول رکھا گیا جمشید اللہ رکھی کا ایک پڑوسی اور دوست ہے جو اپنی ماں اور سکول میں اپنے استاد کی طرف سے جسمانی تشدد کا سامنا کرنے کے بعد اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے جہاں وہ انسانی سمگلنگ میں پھنس جاتا ہے اور اسے چائل لیبر سمیت کئی رکافٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نسیم ظاہرہ ایک مضبوط اور پور اعتماد لڑکی ہے جو کرکٹر بننے اور اپنے ملک کے لیے ورڈ کپ جیتنے کا خواب دیکھتی ہے اس کے والد کے دھکیا نوسی خیالات کی وجہ سے کہ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیل سکتی وہ اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتی ہے اور تقریبا انسانی سمگلنگ کا شکار ہو جاتی ہے نمبر تین یوں ہی یوں ہی ایک رومانوی ڈراما سیریل ہے جسے محمد اعتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے جس میں ورسی ٹائل، مایہ علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اس سیریل میں داؤد ایک سادہ آدمی اور کنیس فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑے ہیں جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نکتہ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں یہ ڈراما ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوں اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتا ہے نمبر دو بیٹیاں بیٹیاں ایک پیارے باپ لائک احمد کی کہانی ہے جو اپنی پانچ بیٹیوں کی محبت کے لیے بے پناہ مشکلات سے گزر رہا ہے اس کی ماں اور طلاق یافتہ بہن کی پیدا کردہ مشکلات کے علاوہ اسے معاشر کی گندگی سے بھی نمٹنا پڑتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا خاندان ٹوٹ رہا ہے اور لائک احمد اپنے خاندان کے لیے حالات بدلنے کے لیے بے چین ہے وہ کس حد تک جائے گا صرف وقت ہی بتائے گا محمد احمد بطور لائک احمد پانچ بیٹیوں کا ایک پیار کرنے والا باپ ہے واحد والدین ہونے کے ناتے لائک احمد اپنی والدہ اور ایک طلاق یافتہ بہن کے ساتھ رہتا ہے مشکلات کے باوجود اس نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا اور ان کی ضروریات پوری کی فاطمہ فندی بطور فیزہ سب سے بڑی بیٹی ہے جو اپنے والدین کی موت کے بعد سے ماں کی طرح خاندان کی دیکھ بال کر رہی ہے وہ اپنے بہنوں کے لیے بہت سمجھتار اور ہمدرد ہے مہنور حیدر بطور آئیزہ یونیورسٹی کی طالبہ ہے اور لائک احمد کی دوسری بیٹی ہے قدسیہ علی بطور حانیہ تانیہ حسین بطور انم اور ایمان خان بطور قومل لائک احمد کی دیگر تین بیٹیاں ہیں کبھی کبھی اس کی زندگی دعو پر لگ جاتی ہے ایک باپ کو اپنے خاندان کی خوشی کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں نمبر ایک کچھ ان کہی ہائیلی انٹیسپیٹی ڈراما سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈراما ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے اس رامے میں خواتین کے جائدات کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر حراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے بوڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزا اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ پلوٹ آگا جان کے ابھائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائدات بانٹنے کو تیار نہیں ہے ان کی دوسری بیٹی آلیا گھر کے دعوے کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر ہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریل سٹیٹ ایجنٹ کرائے دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ